بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قبیلے کے تین ہزار افراد ہیں جس میں سے میں آیا ہوں اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں ان تین ہزار میں سے سب سے زیادہ غریب میں ہوں آپ میری مدد فرمائیں اللہ کے محبوب نے جب اس کی یہ بات سنینا تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے یارو اس مسلمان بھائی کی مدد کرو جو ہو سکتا ہے اس کی خدمت کرو اس کی مدد کرو جب اللہ کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ساتھ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں آپ نے اسے فرمایا کہ یہاں سے جب اٹھے گا نا تو باہر سامنے اونٹ نہیں کھڑی ہے وہ میری ملکیت میں میں اس کا مالک ہوں آج کے بعد جو جے میں نے اس کا مالک بنا دیا وہ تیری ہے اس کے بعد مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ اللہ باج ہو آپ اٹھے آپ کے سر مبارہ کے اوپر دستار تھی آپ نے وہ اتاری اور اس شخص سے فرمایا کہ یہ میں نے ابھی نہیں ہے تو میری طرف سے بھی حدیعہ آپ قبول فرمالیں مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ باج ہو آپ نے وہ دستار دے دی ایک صحابی نے اٹھنی دی اللہ کے محبوب نے فرمایا بھی اس کے کپڑے کا انتظام بھی ہو گیا اسواری کا انتظام بھی ہو گیا کبیلے کی طرف واپس جانا ہے اب اس کے لئے کھانے کا بھی انتظام کرو تو اللہ کے محبوب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جوٹی لگائی فرمایا سلمان جاؤ باہر جا کر مدینے میں گلی بزاروں میں کسی کے گھر سے کھانا لے گیا اس کی خدمت کریں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں گیا گلی میں چلتے چلتے جو میری پہلی نظر پڑھی وہ میری پڑھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرہ السلام اللہ علیہ کے گھر کے اوپر میں گیا دروازہ کھٹکڑا آیا بی بی پاک تشریف علائی پوچھا کون عرض کی خادم سلمان فارسی بی بی پاک نے آگے سے فرمایا کیا بات خریعتیں کیسے آئے ہو عرض کرنے لگے آپ کے بابا نے بھیجا ہے قبیلہ بن سلیم کا ایک شخص مسلمان ہوا ہے تو فرمایا اس کی مدد کرو اسے یا سواری بھی مل گئی ہے کپڑوں کا انتظام بھی اس کا ہو گیا ہے اب کھانے کی ضرورت آپ نے فرمایا سلمان اس کیلئے کھانے کا انتظام کرو تو میں اس لئے آیا ہم کے گھر میں اگر کچھ ہے تو آپ دے دیں تاکہ ہم اس مسافر کو اس مہمان کو کھانا دے دیں عرض سیدہ فاطمہ تزہرہ السلام اللہ علیہ آپ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا سلمان گھر میں کھانا تو نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی چیز پڑھی ہوئی ہے کہ میں فوراً میں آپ کو دے دوں اور اس مہمان کی خدمت ہو جائے لیکن خالی بھی تو نہیں تجھے بیجوں گی باپس خالی نہیں جانا ٹھائر آپ اندر تشریف لے گئیں اندر سے آپ کمبل لے کے آئیں عرض سلمان فارسی سے فرمانے لگی کہ سلمان جاؤ وہ سامنے نہ ہے کہ یہودی شمون وہ لوگوں سے نا چیزیں لے کر نا کرزہ دیتا ہے تو اسے جا کر کہو کہ یہ بی بی پاک نے کمبل بھیجا ہے یہ آپ میں پاس رکھ لو اس کے عبض جائے نا وہ جو دے دو خجوریں دے دو اور جب وہ ہم واپس کریں گے تو کمبل لے رہیں گے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آنو فرماتے ہیں کہ میں گیا اور کمبل لے کے جب میں اس یعودی شمون کے پاس پہنچا اور میں نے اس کو بات بتائی کمبل اس کے سامنے میں نے رکھا اور میں نے بتایا کہ یہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ دلزہرہ صلی اللہ علیہ انہوں نے بھیجا ہے تو یہودی خود حیران ہو گیا اس نے پوچھا کسی لیے بھیجا ہے تو اس علمان فارسی نے سارا واقعہ سنا دیا کہ فلان قبیلے کا ایک شخص آیا مسلمان ہونے کے لیے اس نے ایک علمہ پڑھا ہے مسلمان ہوا تین ازار افراد ہیں اس کی قبیلے کے سب سے زیادہ غریب یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی مدد کرو تو کپڑوں کا انتظام بھی ہو گیا سوالی کا انتظام بھی ہو گیا اب اس کو دینا تھا کھانا اللہ کے محبوب نے فرمایا سلمان کسی کے گھر سے کھانا لے کیا وہ کہتے ہیں میری نگاہ پڑی خاتون جنت کے گھر کے اوپر جب میں نے سوال کیا تو وہ فرماتی گھر میں تو ہے کچھ نہیں تو تم ایسا کرو یہ کمبل لے جاؤ جا کر شمون کو دو وہاں سے جاؤ یا خجونے لے آو کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں اس نے جب دیکھا اس نے کہا یہ جو کمبل ہے نا اس سے تو کھشبو ہی بڑی آل آ رہی اور یہ عام کر کا کمبل ہی نہیں ہے یہ تو بڑا نفیس ہے اور آلہ قسم کے اس سے کھشبو آ رہی ہے اور جو تو سارا واقعہ سنا رہا ہے کہہ لگا سلمان یہ میں نے آج ہی تو رات میں پڑھا ہے پہلے بھی میں نے سنا تھا اور پڑھا تھا لیکن آج میں نے صبح صبح یہ تورات میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کے جو گھر والے ہوں گے نا وہ اپنی پیاس اور بھو کی پرواہ نہیں کریں گے ان کے پاس جو کش ہوگا وہ آنے والے سائل اور حالت مند کی حالت قبولہ کریں گے تو اے سلمان یہ میں نے آج ہی تو رات میں پڑھا ہے تو جو میں نے پڑھا اس کا مطلب ہے کہ وہ بارحاق اور سچ ہیں کہ یہ نبی اور نبی کی سابزادی انہیں اپنی پرواہ نہیں ہے اپنی بچوں کی پرواہ نہیں ہے اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے اس مہمان کے لئے کمبل میرے پاس بھی دیا کھجوریں لے کے آؤ جو لے کے آؤ تاکہ اس کے لئے کھانے کا انتظام کریں اس مہمان کی معنوازی کریں اس شمون نے کہا ایسا کرو یہ کمبل لے جاؤ اور جا کر ان کو واپس کر دو اور یہ جو بھی لے جاؤ یہ کھجوریں بھی لے جاؤ لیکن خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ جب تم واپس کرو گے تو وہ کمبل لیں گی نہیں وہ تمہیں کہیں گی نہیں واپس کر گیا ہو اس کو دے گیا ہو لیکن تم نے ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ شمون نے دیا ہے ان کی طرف سے آپ اسے رکھ لیں آپ اسے واپس نہ بھیجیں اس کے عوض کی اندر میں خجوریں اور جاؤ وغیرہ نہیں بیج رہا یہ میں ویسے بیج رہا ہوں اور یہ خجوریں بھی آپ رکھیں کمبل بھی آپ رکھیں آج ہی میں نے تو رات کے اندر یہ پڑھ آئے کہ جو آخری نبی کے گھر بارے ہوں گے وہ آپ نے اوپر دوسروں کو ترجیح کریں گے دوسری کی حاجت کا خیال کریں گے ان کی ضرورت کا خیال کریں گے اور جو میں نے پڑھا آج وہ آپ نے سچ کر کے دکھایا اس لیے کمبل بھی آپ کو مبارک ہو یہ جاؤ اور خجوریں بھی آپ کو مبارک ہو میرے اوپر یہ میر باری فرمائیں کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر دینا ایمان کی دولہ سے مالا مال کر دیں تو یہ ہے میرے بھائیوں انسانیت یہ ہے مسلمانیت یہ ہے اسلام کہ ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے جیسے بیمی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ نے ایک آنے والے اجنبی مہمان جان پچان بھی نہیں تھی اس کی خدمت کے لیے جب یہ حوصلہ کیا جذبہ پیدا کیا اللہ تعالی نے کیا مربانی فرمائی کہ امت میں سے ایک شخص جہانب میں جانے والا تھا اسے اسلام کی توفیق ملی ایمان کی دولت ملی اور وہ جنت کا حق دار بن گیا صحابی رسول بن گیا